السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی و لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کرو ہم اپنے زمان میں رکھیں آمین سب آمین ویسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مشہد خوش رکھیں شاد رکھیں عباد رکھیں تو جی میں بچوں کو دیکھ کے ہس رہی تھی یہ سارے کٹے ہو کے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے اور یہ اپنے لولی پوپ کھارتے ہیں چیز کھارے ہیں یہ سارے جو اس وقت اپنے لولی پوپ کھارے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑکتا بھی کھارے ہیں تو شیئرنگ بھی ہو رہی ہے تو وہی بچے ہیں جب بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ملائی کے آئے جگڑا کے آئے وہی یہ بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں وہی مارتے ہیں اور وہی پہ چپ کر جاتے ہیں وہی ان کو ابھی تھوڑی دیر میں ان کے چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی اور تھوڑی دیر میں یہ خسرہ شروع ہو جاتی ہیں تو جی پڑی کی ماما آپ کو بتائے گی کہ فیاد کے گھر پر کتنا پیسہ لگا ہے میں تو ایران ہوگی کہ زمینیں ان کی اپنی اور کیسے یہ کروڑوں لاکوں سے نیچے بات نہیں کرتے ہیں میں تو وہی دیکھے ہران ہو رہی تھی ایران نے پوچھا کہ آپ کے گھر پر یہ مطلب یہ جو ہوا ہے کتنے کو پیسے لگ گئے ہوئے ہیں تب ہی تک جہاں تک میں نے دیکھا دھانچہ صرف تیار ہوگا ہے صرف انٹے لگائی اور پلسٹر کیا بلکل اور اوپر بھی ابھی تک کوئی روم پگارا تیار نہیں ہوا نہ ابھی چار دیواری ہوئی ہے نہ پتھر لگا ہے نہ واشم تیار ہوئی ہے کچھ بھی نہیں تو کہہ رہا اسی لاکھ روپیہ لگ چکا وستفر اللہ میں تو ہیران ہو رہی یہاں پہ تو انٹے بھی اتنی سستی ملتی ہیں جتنی یہاں پہ ملتی ہیں نہ اس حساب سے نہیں ملتی ہیں ہمارے تو ادھر شہد پندرہ ہزار کو ہزار انٹے ہیں بلکل اور ہمارے مستری کی بھی دھیاری زیادہ ہے دھائی ہزار سے کم نہیں لیتے اور جو مزدور ہے وہ بھی تقریباً پندرہ سو روپیہ لیتا ہے تو ادھر ہمارے شہروں میں تو زیادہ مہنگا ہے لیکن یہ لوگ جو ایچلو سیمنٹ کا بھی ریٹ کر لیں آپ توڑا ہوگا ادھر سیمنٹ بھی اتنا کئی ہوگا یہ مجھے لگتا فیاض وہ والا کام کر رہا ہے جیسے کوئی بندہ چیز کو خریدنے کے لیے جاتا تو کوئی بتایا یہ دس ہزار کی تو وہ چاہے پانچ ہزار کی کروا کے لے آئے تو وہ آگے دس ہزار کی دس ہزار کی بتاتا ہے لیکن وہ جب تک چلتا رہتا اتنی در تک بندہ جھوٹی بولتا رہتا اور وہ جھوٹا کے نام آمال میں لکھے جاتے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح ان لوگوں کو یہ باتیں نہیں کرنے چاہیے ابھی تو بنا ہی کچھ نہیں ہے تو ایسے ہی جھوٹ بول بول کیسا بھی پانچ سے چھ مہینے اور لگیں گے تو وہ تو صحیح بات ہے وہ علی ویر سے بھی جب یہ سارے بیٹھتے تھے سانپائی کی لائے میں تو اس نے کہا تھا مجھے کافی عرصہ لگا ایک دو سال لگے گا ہاں جی اس کا تو میں نے بھی دیکھ رہا تھا جی تو لوگوں مطلب ادر موڈی بو خارے بھی پیٹھتا ہے تو اس نے کہا کیوں کیس لیے تو اس نے کہا کیونکہ میں نے کوئی اپنا رکبہ نہیں پیچا میں نے پیٹھے کٹھے کرنا تھے یوٹیوب سے وہ ساد ویر کے اور عزمہ سکر تھے سب کے ان کی اس وقت انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا انہوں نے یہ کہا تھا یہ میں بتا رہے گا یہ پای کی ممہ کے انکشافات ہے جی آپ اگر ہمارے ساستے ہو رہے تو ہمیں کمنٹوں میں ضرور بتائیے گا تو صحیح بات وہ کہہ رہی ہیں لیکن علیویر نے وہاں یہ بتایا تھا کہ میں نے ارنگ کی تھی اپنے چینل سے جو میرا لوگ ہے جو علیویر کا چوپنا چینل اس سے تسریہ مجھے جس طرح سے پیسے آتے تھے میں چیزیں اپنا وہ بناتا رہا تو اسی طرح یہ بھی کچھ کر رہا ہے اور ماما جب آپ کو پتا ہے وہ یہ بائیس لاکھ کا رولا پڑا تھا تو اب ان کے دروازے ارمونیم کی ونڈو اور ان کے دروازے تب لگے تھے تو سمجھے بائیس لاکھ کے تو یہ دروازے اور وہ ہی لگے تھے وہ بھی لگے ہوں گے کیونکہ پانچ بانچ ہزار کا تو شادیوی نے بھی ایک ایک لوگ لگایا ہمارا تو ہی سستا سلوک کے گیارہ سوکا ہے گیارہ سوکا ہے ہمارا لوگ کا آیا گیارہ سوکا ہے پہلے جو خراب ہوا ہے وہ سولہ سوکا تھا لیکن ہماری پری نے لٹے کے لٹے کے خراب کر دیا تو آپ بھی من کا چاہتر ہی سستا ہی لگوا لیتے ہیں لیکن شاید بھی انہیں پانچ بانچ ہزار کا لوگ لگایا تھے جن کے چینل چل گیاں ماشاءاللہ سے وہ لاکھوں سے واقعی نیچے بات نہیں کرتے جن کے نہیں چلے وہ پچارے ہزاروں سو میں بات کرتے ہیں جب بنا جیب سے لگا تھا پھر پتا چلتا ہے تو ہمیں جی کمنٹ آیا ہوتا نسر اللہ امیر کے چینل کے بارے میں جی بلکل تو سمیرہ واقعی بہت خدمت میں لگی ہوئی ہے بہت مصوف ہے بچاری کڑی پکاری کبھی پکڑے بنا رہی ہیں بہت زیادہ بیزی ہیں نہیں ان کے چاچو بھی بڑے کام کر رہے ہیں جن کا وہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی ماشاءاللہ سے جو بھی گھر بناتا ہے سب کو محنت کرتی کرنی پڑتی ہے جو محنت نہیں کرتے ان کے کام خراب ہوتے ہیں بلکل جب کسی کے سر پر چھوڑے ہیں بلکل ہمارے ایسے یہ جب ہم لوگو ٹھیکہ دے دیتے ہیں تو وہ کام سارا ہی خراب کر دیتے ہیں کبھی بھی جس طرح ہم نے سوچا کام نہیں ہوا تو جو لوگ اوپر کھڑے ہو کے مہر پاپا گیا کہتے ہوتا تھے کچھا دیتے ہوتا تھے کھوڑا بھی نہ سوٹا وہ بھی خراب کر دیتا ہے تو جو لوگ وہ صحیح ہے چاہے دھیاری دیتے ہیں اپنی مرضی سے وہ کام کرواتے ہیں اور کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ ادھر سے ایسے کریں ادھر سے ایسے کریں تو جو ٹھیکہ ہوتا وہ تو پھر اگلے اپنے احساب سے ہی کام کر کے وہ کہتے ہیں وہ کہ جب ہم چھوٹے ہوتے دے تو وہ ہاتھوں سے گھر بنا کے پھر بعد میں پاؤں سے روتے دے تو کہتے تھے ہتھانہ لکھ بنایا سی پیرانہ لگو آیا سی وہی بات ہے پھر وہ گوانے والی بات ہوتی ہے تو محنت کرنے والے بھی کوئی لوگ یہ تھے اب نصر اللہ بھی رہے چچا جان کا گھر ہے اس کا اپنا گھر ہے لیکن وہ بڑی محنت سے بنواہ رہا ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ چچا جان جب آ کے کھڑے اور کہ محنت کر رہے تو انہیں بھی پتہ چل گیا گھر بنوانے میں بڑی محنت لگ گیا تو جی کوئی امیرہ غریب ہے ہر انسان محنت سے ہی اپنے مقام تک پہنچتا ہے تو یہ کہا گیا تھا کہ سمیرہ سے کہیں نصر اللہ سے کہیں کہ اپنی بیوی سے کہے کہ کپڑے چینج کر لے اب تو اتنی گرمی ہوگی تو موٹے کپڑے بہنے ہوگی موٹے کپڑے کے ساتھ دو تین دن ہوگئے وہی سوٹ پینا ہوگی لیکن ہو سکتا وہ سردی بھی ہو تو کیونکہ وہ کھولا علاقہ ہے ابھی جس طرح یہ ہوتا ہے کہ کھولے علاقوں میں سردی آتی بھی جلدی اور جاتی بھی دیر سے آتی ہے ایک کچن میں اتنا تو وہ کہہ رہا تھا دیکھیں چارج پھر ایک کام ہو رہا ہے پانی ہی پانی ہے کئی مستری لگے ہوئے کئی رگڑائی ہو رہی ہے تو نا ہم بس ایک کمرے تک محدود ہیں جہاں ہم بیٹھ کے کھانا پکا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں تو سارا دن لگے رہنا تو جب بندہ اتار اتار کے پھینکے جائے گا تو پھر واش کرنے میں تو ٹائم لگے گا اس لیے چلیں جی ہم نے آپ کا پیغام دے دیا جنہوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا کہ نصر اللہ ویر سے کہیں کہ وہ سمیرہ کے کبڑے بھی دبدیل کروا دے ہم نے تو کمنٹ دے دیا پری کہ ماما آپ آگے دے کہ سمیرہ کی کیا مرضی ہے وہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے جی تو نئے نئے باتوں کے ساتھ نئے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ہماری دعا میں ہر وقت آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنے دھیر سارا خیاء رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ